بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج ہم آپ کو پاکستان سٹوڈیو میں خوش حمدد کہتے ہیں اور میں ڈاکٹر شاہد مران شاہد صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں خوش حمدد کہتا ہوں اور آج ہم ڈاکٹر شاہد مران شاہد صاحب سے ان کے ایک بہترین افثانہ اور سیبے زندگی سنیں گے جو جگنی طور پر آپ کو سندھ آئے گا جی ناظرین تو آج آپ کو سیبے زندگی افثانہ سنانے جا رہا ہوں میں یہ افثانہ جو ہے وہ کافی سبق عموز ہے اگر آپ اسے غور سے سنیں گے تو آپ کو کہانی سننے کا مزہ تو آئے گئی لیکن اس سے بہت سی باتیں بھی حاصلوں گے تو چلیں افثانہ شروع کرتے ہیں عروج کے خواب پربت کی چوٹیاں سے بھی بلند تھے اور جب سے وہ جوان ہوئی تھی اس کے خوابوں کی بلندی میں اور اضافہ ہو گیا تھا اس کی سوچ کا مہور شروع سے ہی اپنی مرضی کی ازاد زندگی گزارنا تھا وہ روزانہ گھنٹوں تک اپنے بستر پر لیٹی ایک چھوٹا سا اینہ لیے اپنی شکل دیکھتی رہتی وہ خود سے باتیں کرتی اور اپنی طریف میں کسیدے پڑتی اسے اپنے پتلے باریک پنکڑیوں جیسے گلابی ہونٹ اور گوری رنگت پر ناز تو تھا ہی لیکن اس کی نشیلی آنکھوں میں خمار کی لالی جو ہر وقت آتش بھرم کی طرح سلکتی رہتی تھی اس کے لیے جوانی کا وہ زیور تھی جسے دیکھ کر اس کا اپنا دل ہی بے قابو ہو جاتا تھا یہاں تک کہ اسے خود پسندی کا ایسا نشہ چھا جاتا تھا کہ وہ اپنے آس پاس سے بے حبر ہو جاتی تھی یہاں تک کہ اسے خود پسندی کا ایسا نشہ چھا جاتا تھا کہ وہ اپنے آس پاس سے بے حبر ہو جاتی تھی وہ خود سے ہی مسکراتی کبھی کوئی بات ذہن میں آتی تو کھلکلا کر ہنس دیتی اور کبھی اچانک سجیدہ ہو کر اپنی شکل کو ایسے گھورنے لگتی جیسے یہ کسی دشمن کی شکل لیکن پھر اسے جلد ہی اپنے آپ پہ پیار آ جاتا وہ اپنے حسن کی سچی عاشق تھی اور یہ عشق وقت کے ساتھ ساتھ اختہ ہوا تھا پہلے پہل جب وہ آئینہ دیکھتی تھی تو اسے کچھ بھی قابل ذکر ملوم نہیں پڑتا تھا جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی اور جوانی نے اپنے آپ کو یہاں کرنا شروع کیا تو ایک توفان کی ماند اسے اپنے وجود میں بیشبار تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھی اس کا دبلہ پتلا جسم دیکھتے ہی دیکھتے بھرنے لگا تھا جسم کے تمام ازا اپنی خبر دینے لگے تھے اور وہ اپنے سراپے میں ہونے والی ہر تبدیلی پر فدا ہوتی جاتی تھی حتیٰ کہ جب جوانی نے موزوری کی انتہا کر دی تو اسے اپنے وجود سے عشق ہوتا چلا گیا لیکن عروج کے اونچے خواب بس خواب ہی تھے جو اس کے تخیل کی اسیری تک محدود تھے اس کے آس پاس کی دنیا بلکل بھی اس کے مطلب کی نہیں تھی وہ مولوی شرافت دین کی اکلوتی بیٹی تھی مولوی صاحب سوسائیٹی کے انتہائی محذب اور قابل اترام انسان تھے وہ بہت ہی زیرک اور دور اندیش سوچ رکھنے والے ایک ایسے اکل مند انسان تھے جو زندگی کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھتے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے میں اپنی دانشمندی کو اس انداز میں استعمال کرتے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی چھٹکیوں میں حل کر دیتے وہ دنیا دار تو تھے ہی لیکن بہت مضبوط امان رکھنے والے دین دار بھی تھے ہمام مسجد ہونے کے علاوہ وہ گلی محلے کے بہت سے بچوں کے روحانی استاد بھی تھے یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی ان کی دل و جان سے عزت کرتا تھا وہ ایک صابر اور شاکر انسان تھے شاید اس لئے اپنی بیوی کے اچانک موت کے بعد انہوں نے اپنی ننی یا روج کی خاطر کبھی دوبارہ شادی نہیں کی دس سال پہلے جب ان کی بیوی اچانک حیزہ کا شکار ہو کر ان کو داغیں مفارقت دے گئی تھی تب بھی ان کی جا چال میں کوئی لرزش نہیں آئی تھی اور نہ ہی تب لرزش آئی جب انہیں گھر کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ روج کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا لیکن جب سے روجوان ہوئی تھی ان کے قدم ڈولنے لگے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو دنیاوی تعلیم تو نہیں دلائی تھی لیکن دین کی تعلیم دینے کی پوری کوشش کی تھی وہ اب اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا لڑکا تلاش کرنے میں مگن تھی باپ کے سامنے آ کر روج ایک دم تابع دار ہوا پردہ لڑکی بن جاتی تھی وہ اپنے اببہ کی ہر بات بہت ہی انہماغ سے سنتی وہ ہر طرح سے اپنے اببہ کا خیال رکھتی اور کبھی ان کی جازت کے بینہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی روج کی پردہ داری کا یہ علم تھا کہ محلے کے بہت سے لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ مولوی صاحب کی کوئی اولاد بھی ہے مولوی صاحب خوش تھے کہ ان کی کلوتی اولاد تابع دار نیک ہے لیکن ان کی دور اندیش نگائیں اپنی بیٹی کا حسن دے کر متفق کر بھی ہو جاتی تھی وہ جلدہ جلدہ روج کی شادی کر دینا چاہتے تھے لیکن ابھی تک کوئی ڈھانگ کا رشتہ نہیں ملا تھی انہوں نے اپنے جاننے والے بہت سے لوگوں کو بیٹی کا بر تلاش کرنے کی دروحاس دے رکھی تھی مگر ابھی تک جو بھی رشتہ ملا وہ مولوی صاحب کے میار سے بہت پس تھا دولت کی فروانی کی تو بات ہی بیدہ اس کیاس تھی وہ تو بمشکل چند کپڑے جوڑے اور نکرے ہی زیوروں کے چند سیٹ بنوا پائے تھے اور بیٹی کو سادگی کے ساتھ مثل فاطمہ رضی اللہ عنہ رخصت کرنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ اب تک کوئی بھی مکور رشتہ ان تک نہیں پہنچا تھا کوئی بھی اچھا گھرانہ ایسی بہول آنے کو تیار نہ تھا جو خالی ہاتھ باپ کے گھر سے نکلتی دوسری طرف روج کے خوابوں میں اپنے جیون ساتھی کا نقش بہت ہی پختہ ہو چکا تھا وہ کسی امیر کبیر شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کی تمام عرضوں کو حسرت کے سمندر سے نکال کر حقیقت کے ساحل پر لا کھڑا کرے جو اس کے حسن کا درست مولد تھا اور اس کی زندگی کی محرومیہ کی قیمت بن کر اس کے ارخواب کو پائے تکمیل تک پچھا دیتا وہ اپنے تصور میں اس خیالی شہزادے سے گھنٹوں برسرے کلام رہتی اور اپنی تنہائی کو اپنے خیالوں سے سینچ تھی تنہائی کا زہر اس کی رگوں میں پسے ہوئے کانچ کی طرح دھوڑا کرتا تھا اور وہ اس عذیتناک حساس سے چھکا رہا پانے کے لیے آئینہ لے کر بیٹھ جاتی اور اپنے وجود کی رہنائی میں زندگی کے اس حسیب کو دفن کرنے کی کوشش کرتی مگر اب تک اس کے لیے یہ زندگی ہی حسیب تھی جو اس کی زیوانی کے ہر حسن کو گھرن زدہ کرتی رہی تھی اس کا حسن صرف اس کی ذات تک محدود تھا جبکہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ہو جو اس کے حسن پر فدا ہو جو اس کے حسن کی تعریف کرے جو اپنی چاہت سے اس کی زیوانی کو مکمل کر دی لیکن باپ کے تنگا تاریخ گھر کی چار دواری میں اس کے خوابوں کی کوئی تعبیر بھی ممکن نہ تھی وہ ببسی کے ساتھ اپنی منگوں اور جستجوں سے برسرے پیکار رہ کر ان لوگوں کے انتظار میں آنکھیں بچائے بیٹھتی تھی جن کے خواب اس نے ہمیشہ بنے تھے وقت نے کروٹ بدلی اور مولوی صاحب کی کسی دعا کا انتیجہ سامنے آیا کہ ایک معقول رشتہ آگیا حیدر علی قریبی شہر کے کم شعور بزار میں چوکی دارہ کرتا تھا وہ اپنی تین کمروں کا گھر تھا اور رزت کی روٹیہ سانی سے کما لیتا تھا مولوی صاحب کو تسلیس بات کی تھی کہ حیدر دوت راز سے ہی سے ہی ان کی بیوی کے رشتہ داروں میں ستا اور انتہائی سادہ اور شریف نفذ انسان تھا اپنے مکان میں کلہ رہتا تھا اور سوم و صلات کا بھی پبند تھا امانداری کا یہ علم تھا کہ پورا بزار آنکھیں بند کر کے اس پر اتبار کرتا تھا اور بزار کے ہی کچھ موزین مولوی صاحب کے پاس حیدر علی کا رشتہ لے کر آئے تھے کچھ دنوں کی مولت لے کر مولوی صاحب نے حیدر علی تفتیش کی اور جب ہر طرف سے اس کی اچھائی کی ہی گوائی ملی تو رشتہ قبول کر لی اور روج کو جب اپنے والد کی زبانی ملوم ہوا کہ حیدر علی چوکی دار سے اس کی شادی تیع ہو گئی ہے تو وہ اپنے اببہ کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول پائی اکہ بھکہ کھڑی سنتی رہی اور مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے تو وہ کسی تھکے ماندے مسافر کی طرح اپنے بستر پر گر گئی بڑا خواب ٹوٹ گیا اسے بہانے کوئی شہزادہ نہیں بلکہ ایک مولوی چوکی دار آ رہا تھا تنہائی اور محرومیوں کے سیب جو اس نے آج تک اپنے اندر اچھے مستقبل کی امید کے سہارے پابندے سلاسل رکھے تھے جیسے آج ساری زنجیری توڑ کر آنکھوں کے گلابی دوروں میں نمی بن کر رین چھم بھرسنے لگے تھے یہ آنسوں کی جھڑی اس کی روح کو کئی دن جلاتی رہی حتیٰ کہ اس نے اپنے اندر کی الڑ مٹیار کا گلہ گھونٹ دیا اور اپنے باپ کی عزت کی قاطر چپ چاپ حیدر علی کو اپنے خامن کے روح میں قبول کر لی حیدر علی سیدھا سادھا اور نیک دل انسان تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے روج جیسی خوبصورت لڑکی جیون ساتھی کی شکل میں ملیں وہ روب حسن کی تاب نال آتے ہوئے پہلے دن ہی روج کا مٹی ہو گیا حروج نے پہلے پہلے حیدر علی کو کوئی امیت نہ دی لیکن جلد ہی حیدر علی کے اخلاق اور اچھائی نے روج کے دل میں حیدر علی کی عزت پیدا کر دی حروج نے حیدر علی کو کوئی اپنے خوابوں کا شہزادہ پرانے کی کوشش شروع کر دی اور بہت جلد حیدر علی پوری طرح روج کے رنگ میں رنگ گیا وہ ایک وفادار عاشق کی طرح ہر وقت روج کے دل جوئی کرتا اور پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا تاکہ روج کی آرخواہش پوری کر سکے دونوں کی زندگی درست دگر پر مسافت کی منزلیں تیع کرنے لگی اور ڈیٹھ سال بعد یہ روج نے اپنی طرح کی ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا بیٹی کی پدائش پر حیدر علی بہت خوش تھا حروج کے والد بھی اس خوشی میں شریک ہونے بیٹی کے گھر آئے اور اپنی بسات کے مطابق اپنی نواسی کے لیے خواب توفے بھی لائے ایک بار تو زندگی نے حروج کو اپنے تمام خواب بھلا دیئے تھے وہ پوری طرح اپنی اس نئی زندگی میں مہب ہو گئی تھی حروج کے چوتھے سال جب حروج نے دوسری بیٹی پیدا کی تو اس کے چند دن بعد مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا باپ کی موت نے حروج کی ذہن پر گیرہ اثر کیا اور وہ خود کو ایک بار پھر بھری دنیا میں تنہا محسوس کرنے لگی حیدر علی جو شادی کے دن سے آئی تک اپنی بیوی کا شدائی بن کر جی رہا تھا اپنے سوسر کے گزر جانے کے بعد حروج ہو گا اور زیادہ خیار رکھنے لگا اس نے شہر ہونے کا حق ادا کیا اور روج کی ساتھ تک دل جوئی کی کہ وہ اپنا گم کافی حد تک بھول گئی لیکن وقت نے روج کے اندر ایک نئی تبدیلی پھیلا کر دی اس کے اندر کی سوئی ہوئی روج باپ کی موت کے بعد جیسے پنجرے سے ازاد ہو گئی دو بیٹیوں کے بعد روج نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو حیدر علی کو لگا کہ اس کی ذنگی مکمل ہو گئی وہ ایک ذمہ دار انسان کی طرح اپنے خاندان کی پروش کرنے لگا لیکن اروج کا رویہ دن پہ دن ترش دن لگا بات بات پہ وہ گصہ کرنے لگی یہاں تاک کہ بچوں کو بھی ڈانٹ پٹ کرتی رہتی حیدر علی اس کے رویہ کی تبدیلی محسوس کرنے کے باوجود اس کی دل جوئی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کی اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ کبھی کھل کر اروج کے سامنے اپنے دل کی بات ہی کر لیتا اروج کی نظروں میں وہ ان رشتوں کی قیدی بن کر رہ گئی تھی جبکہ اس کا دل ازادی کے لیے شور کرتا رہتا تھا گھر میں گزارا تھا لیکن پیش نہیں تھا اروج جی بھر کر جینا چاہتی تھی اپنی مرضی کا کھانا پینا 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 اوڑنا چاہتی تھی لیکن اس فید پوشی میں یہ ممکن نہیں تھا وہ اپنی محرومیوں کو جھگڑے کی شکل میں اب نکالنے لگی تھی تین بچوں کی پدائش نے جہاں اروج کو عورت بنا دیا تھا وہیں اس کی جسمانی جازبیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا وہ کسی بھی پہلو سے تین بچوں کی ماں دکھائی نہیں دیتی تھی اور اس دن جب آئینہ اس کے ہاتھ میں آیا تو ایک بار پھر وہ آئینے میں اپنا چہرہ دے کر بے اختیار مسکر آ دی اس کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ اضافہ ہی ہوا تھا کہ اب اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ روگ نظر آنے لگا تھا اس دن روج نے غسل خانے میں لگے بڑے سے آئینے میں اپنا سرپا خود سے دیکھا وہ آج بھی الڑ مٹیار تھے شادی سے پہلے جیسی الڑ مٹیار حیدر علی کے گھر کا محول کشیدگی کا شکار رہنے لگا تھا حروج اپنی ہی ذات میں مگن اپنے بچوں تک سے بے نیاز رہنے لگی بڑی بیٹی اب آٹھ سال کی ہو گئی تھی چھوٹی بھی چھ سال کی ہو رہی تھی اور دونوں قریبی سکول میں جانے لگی تھی رڑکہ بھی چھوٹا تھا اور دونوں بہنے ہی اپنے بھائی کو سبال دیتی حروج کبھی کبھار ہی اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار موز میں بات کرتی دراصل حروج کی خود پسندی اور خود عشقی غیر محسوس انداز میں اس کی روح کی تنہائی کے راستے واپس آ رہی تھی اور وہیں بلند وہ بالا خواب پھر سے اس کی آنکوں میں سجنے لگے تھی لیکن اب ان خوابوں میں کوئی شہزادہ نہیں تھا بس دولت اور عرام دیت زدی کی زندگی تھی حیدر علیہ اپنی بیوی کی نرونی کفیت سے بلکل انجان تھا وہ انتنا شعار تھا ہی نہیں کہ کسی عورت کا چیرہ دے کر اس کے دل تک پہنچ پاتا اور عورت بھی وہ جس کا حسن اس کی ذات کو کھا جاتا تھا اور وہ میز ایک بدھ کی طرح اپنی بیوی کی حکمت میں لگا رہتا دس سالوں میں حیدر علیہ کا جسم پہلے سے کافی دبلہ ہو گیا تھا اور فکرمندی کے اثار اس کے چیرے پر شکلیں بن کر ظاہر ہونے لگے تھے بال بھی نکرئی ہوتے جا رہے تھے اور جب حیدر علیہ اپنی بدحالی کا معزنہ اپنی بیوی کی خوبصورتی سے کرتا تو محرومی کے پہاڑ تلے دپتا چلا جاتا حیدر علیہ کی مسکین طبیعت بھی عروج کے لیے درد سر بن چکی تھی وہ اپنی طریفے سننا چاہتی تھی لیکن حیدر علیہ تو ضرورت کی چند باتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ پات پہلے پہل حیدر علیہ کو حیدر علیہ کی سادگی اچھی لگتی تھی لیکن اب زہر لگنے لگی تھی گھر کی گھٹن حیدر علیہ کی برداشت سے باہر ہونے لگی تو ایک دن اس نے حیدر علیہ کو کھلے لفظوں میں کہا کہ یا تو وہ اپنی کمائی زیادہ کرنے کا کوئی اتمام کرے یا پھر اسے نوکری کی جزد دے دے حیدر علیہ کی غیرت یہ کبھی گوارہ نہ کرنے کو تیار نہ ہوتی کہ اس کی بیوی کمائی کی خاتر گھر سے باہر قدم بھی رکھیں لیکن وہ اپنی کمائی میں اضافہ بھی نہیں کر سکتا تھا جب روج نے سجیدگی سے نوکری کرنے کے لیے حیدر علیہ کے سامنے اسرار کیا تو حیدر علیہ کے لاش اور میں چھپا ہوف ایک دم سے باہر اوپر آ اسے امیشہ فکر رہتی تھی کہ اتنی خوبصورت بیوی کی وفاظت کیسے کر پائے گا اور اب جب وہ گھر سے باہر مردوں کی دنیا میں نوکری کے لیے جانا چاہتی تھی تو یہ ساس ہی حیدر علیہ کے لیے روح کچھ تھا وہ بیوی کے سامنے بدھ کی طرح کھڑا اسے ٹکر ٹکر تکے جا رہا تھا اس بات کا کیا جواب دے اب اسے اپنی ہستی مٹتی نظر آ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ چکر کھا کا زمین بوس ہو جاتا وہ روج کے پاؤں میں گر پڑا اور زارو کتار رونے لگا اس کے موں سے اچکیوں کے سوا کچھ نہیں کر رہا تھا روج سنگل بننے کی کوشش میں تھی لیکن اپنے شور کو یوں جھکا دے کر وقتی طور پر پسیج کی اور حیدر علی کو اٹھا کر پلنگ پر بٹھاتے ہوئے تسلی دی کہ وہ نوکری نہیں کرے گی بات آئی گئی ہو گئی لیکن حیدر علی کی سوچ میں بھمر کی شدت پہلے سے زیادہ خطرناک بنتی جا رہی تھی اور تب اس نے ایک درمیانی راہ نکال لی دن بھارا حیدر علی گھاری رہتا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی رات کی تھی شام ہوتے ہی وہ گھر سے نکل جاتا اور اگلی صبح گھر آتا گھر اس بزار سے دو گھلیوں کے فاصلے پڑتا جس میں حیدر علی جوکیداری کرتا تھا حیدر علی کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی اس میں سین تھا اطراف کے گھر کافی بلند اور بڑے بڑے تھے لیکن روج کبھی کسی امسایہ کے گھر نہیں گئی تھی وہ باپ کے گھر کی طرح شہر کے گھر میں بھی گھر تک محدود رہنے کی عدی ہو چکی تھی اس لئے محلے میں زیادہ لوگوں کو حیدر علی کے گھر کے حالات کا اندازہ نہیں تھا الٹا لوگ حیدر علی کی حیدر علی کی اچھائی کی وجہ سے اس کے گھر کا اترام اور وقار کی نگاہوں سے دیکھتے تھے محلے کی صرف چند عورتیں جانتی تھی کہ اروج کتنی خوبصورت عورت ہے لیکن جب اروج کا گھر میں جی گھٹنے لگا تو اس نے عدریل کی گھر سے نکلتے ہی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر گھر سے نکلنا شروع کر دی وہ بے مقصد گلیوں میں تھوڑی دیر گھومتی اور واپس گھر آ جاتی اپنی سیار کے دوران بڑے بڑے گھر دے کر اس کا خون جلنے لگتا اور اس کی اثرتیں انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگتی اور آتے جاتے لوگوں کے چیرے وہ بہت گھوٹ سے دیکھتی چند دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ کون سی گلی کے لوگوں میں سودگی زیادہ ہے لیکن وہ ایران تھی کہ اس کے بے انتہا خوبصورتی کے باوجود کوئی بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا پہلے تو اسے بات سمجھ میں نہ آئی لیکن پھر وہ سمجھ گئی کہ ایک تو بیٹی کا ساتھ اور اوپر سارا تن بھرکے کی لپیٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ کسی کی نظروں میں نہیں آ رہی تھی اگلی دن وہ بینہ برکہ پہنے ایک چدر لے کر گھر سے نکل آئی اور بیٹی کو بھی گھاری رہنے دیا بس یہیں سے اروج کی خوابوں کی تکمیل کا مرلہ شروع ہو پہلے پہل وہ صرف آدھ ایک گھنٹہ گھر سے گھائب ہوتی لیکن پھر دورانیاں بڑھنے لگا حتیٰ کہ وہ آدھی آدھی رات تک گھر سے گھائب رہنے لگی بڑی بیٹی اب تنی سیانی ہو چکی تھی کہ بہن بھائی کا خیار رکھ سکتی تھی لیکن وہ یہ بھی لیکن وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی ماں اتنی دیر کہاں گھائب رہت جب ماں سے اس نے سوال کیا ادھر اروج پھٹ پڑی اور اسے خود ڈنٹا لیکن پھر بہت سارے پیسے دے کر اسے زبان بند رکھنے کا کہا وہ بچی تھی ابھی سہم گئی اور خموش ہو گئی اب اروج کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا اب اروج کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا ایک سال میں ہی اروج کے پاس کافی پیسے آگئے تھے جن کو وہ زیادہ فضول خرچیوں میں ہی اڑا دیتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی شور کو پتہ چلا تو بہت برا ہو جائے گا ہستہ ہستہ روج نے مکروف ریب کی ساری مہارتیں سیکھ لی اور پھر جب اس کی ازادی کو دو سال بیٹ گئے تو اس نے اپنی راہ کا واحد گھنٹا ہیدرلی بھی نکال دی کچھ لوگ ہیدرلی کے پاس آئے اور اس کی خدمات کے اطراب میں اسے افر کی کہ وہ برونے ملک چلا جائے اس کے باہر جانے کا سارا خرچہ وہ خود لوگ خود اٹھانے کے لیے تیار تھے ہیدرلی اپنی سادگی میں اپنی بیوی کے یہ چال سمجھ نہیں پایا اور مان گیا چاندی دنوں میں اس کا دبائی کا فضاء آ گیا اور وہ اپنی اولاد روج کے سپورد کرتے ہوئے دبائی کے لیے اڑ گیا بہت سارے انجاننے لوگ وہاں آنے لگے اور جلد یہ روج نے گھر میں وہ ہر چیز مہیا کر دی جس کی کبھی وہ صرف حسرت کیا کرتی وہ اپنی حسرتوں کو قیقت کا روپ دے رہی تھی اور خوش تھی کہ آج زنگی اس کی غلام بن کر اس کے سامنے گھٹنے دیکھنے پر مجبور ہو رہی ہے دو سال مزید گزر گئے اور ہیدرلی کی بڑی بیٹی پندرہ سال کی ہو گئی وہ بھی حسن میں اپنی ماں کا مقابلہ کر رہی تھی لیکن اس کا مزاج اور سوچ ماں سے بہت مختلف تھا اسے ماں کے کوئی بھی حرکت پساد نہیں تھی اور جو وہ گھر میں جنبی لوگوں میں ساتھ کرتی تھی لیکن وہ مجبور تھی کہ چپ رہے اس نے خود کو اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ ایک کمرے تک محدود کر رہی تھا جب روج ازادی کی سیڈی پر چڑی تو چڑتی ہی چلی گئے پہلے اس کے لالچ صرف چند روپوں تک تھی لیکن جب اسے اپنے قدر دان مل کے تو اس کی لالچ بھی اس کے جسم کی طرح جوان ہوتی گئی گاڑیوں میں گھومنا اچھے اچھے اٹلوں میں کھانا کھانا من پسند جگہوں کی سیار کرنا اٹلوں کے پرسکون کمروں میں شبسری کرنا خوب شاپنگ کرنا اور قیمتے سے قیمتی لباس پہننا یہ سب اب اروج کے لیے خواب نہیں تھے اور 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 کی حوث پھل جھڑی کی طرح مچھرنے لگی تھی اور اسی حوث کے کالے پردے نے اروج کو اندہ کر دیا وہ جہالت کے اندیروں میں تو میشیں سے ڈوبی تھی کہ باپ کی شفقت بھری دین کی تعلیم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائی لیکن دولت کی لالچ کا اندھیرہ اسے انسان سے حوان بنا رہا تھا سارا دن باہر گزارنے کے بعد جب اس دن وہ گھار آئی تو اس کے چیرے پر ایک عجیب سا رنگ تھا جو اس سے پہلے کبھی اس کے چیرے پر نہیں چڑھا تھا اس نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے نئے کپڑے نئے جوتے اور بہت سی نئی چیزیں خریبی جب وہ چیزیں اپنی بیٹی کو دکھا رہی تھی تو اس کی زبان بیٹی کی طریفوں کے پل بان رہی تھی بیٹی اب اتنی باشور نہیں ہوئی تھی کہ سمجھ سکتی جو اس کی ماں اس سے کہنا چاہتی تھی وہ بس اتنا ہی سمجھ پائی تھی کہ اس کی ماں آج بہت خوش ہے اور اس سے ساتھ لے کر باہر گھومنے جانا چاہتی شام کا اندھیرہ چھتا ہے یہ ایک نئے نویلی سفید رنگ کی کار ان کے دروازے پر رکی عروج بڑی بیٹی کے ساتھ کار میں سوار ہوئی اور کار وہاں سے چل دی ایک گھنٹے بعد جب عروج کو وہیں گاڑی واپس چھوڑ کر گئی تو اس کی بیٹی ساتھ نہیں تھی البتہ ایک نوٹوں کی گھٹی اور ایک نئے نیا قیمتی موبائل عروج نے اپنے پرس میں چھپا رکھا تھا بعد جب اپنے بستر پر پہنچ کر اس نے روپے گنے ہیں تو پورا ایک لاکھ روپے تھا ایک لاکھ جو کٹھا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ آنکھوں پر لالج کی موٹی پٹی باندھ کر سو گئی لیکن سہری کے وقت ہی اس کی سینے میں گھر کا دروازہ بھری طرح پیٹ ڈالا وہ بھڑ بڑا کر اٹھی اور دروازے پر آئی تو اس کی بیٹی کا نیم برہنہ جسم گلی میں پڑا تھا وہ بے ہوش تھی لوگوں کے خوف سے عروج نے فوراں اپنی بیٹی کو اٹھا کر اندر بستر پر ڈالا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا صبح سورج نکلنے تک پورے محلے میں خبر پھیل گئی کہ حیدر علی چوکیدار کی بڑی بیٹی مر گئی محلے کے کسی بزرگ نے پولیس کو اطلاع کر دی اور سہری والا واقعہ بھی بتا دیا پولیس آئی تفتیش ہوئی تو شاکل بیٹ میں عروج آ گئی عروج کو تھانے لے جایا گیا اور جب پولیس نے عروج کے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیلا تو توتے کی طرح اس نے ساری کہانی بتا دی اور جب وہ بتا رہی تھی کہ میری بیٹی کو جب میں اٹھا کر گھر کے اندر لے گئی تو وہ زندہ تھی اس نے مجھ سے پہلی بات یہ کی کہ ماں تو نے یہ کیا کر دیا اپنی بیٹی کو درندوں کے آگے بیچ دیا تو میں نے اسے ڈانٹ کر ہمیشہ کی طرح چپ کرانے کی کوشش کی مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی مجھے دھمکی لگا رہی تھی کہ وہ سب کچھ پولیس کو بتا دے گی بس پھر نجانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے پوری کوہ سے اپنی بیٹی کا گلت با دیا وہ تڑکتی رہی اور پھر خموش ہو گئی ہمیشہ کیلئے روج پتھر کے بت کی طرح بیان دے رہی تھی اس کے چیرے پر ایک ہولناک سکوت تھا لیکن پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسون جانے کیسے رشتے ہوئے اس کی گلاب بگالوں پر پھیل گئے تھے تجھے ناظرین آپ نے کہا نہیں سنی آپ نے افساد نہ سنا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آگے کسی اور ویڈیو میں آپ کے لئے نیا افساد نہ لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ